السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے؟ بخاری لائیں؟ نکالیے پھر نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللی سیر حدیث نمبر سات سو اٹھتر سیون سیونٹی ایٹ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحت انہو سمع انس ابن مالک یقول قال ابو طلحت لئم سلیمن حدثنا عبداللہ بن یوسف الکلعی امام مالک سے روایت کرتے ہیں اور وہ اسحاق بن عبداللہ سے اور انہوں نے انس بن مالک سے کہتے ہوئے سنا قال ابو طلحت کہا ابو طلحہ نے لئم سلیم ام سلیم کو ابو طلحہ ان کے ستیلے پادر تھے ام سلیم کے دوسرے شوہر تھے لَقَدْ سَمِعْتُ سُوْتَ رَسُولِ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِیفًا تحقیق میں نے سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ضعیفًا کمزور یعنی میں نے آپ کی آواز میں کمزوری پائی ہے عَارِفُ فِيهِ الْجُوعَ میں پاتا ہوں کہ اس میں بھوک کے اثرات ہیں یعنی بھوک کی وجہ سے آپ کی آواز بہت کمزور ہو رہی ہے فَحَلْ اِنْدَكِ مِنْ شَعِیِ کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے یعنی کھانے کی کوئی چیز قَالَتْ نَعْمْ کہنے لگی جی ہاں فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاسًا مِنْ شَعِیرٍ تو انہوں نے نکالی کچھ روٹیاں جو کی اقراس قرص کہتے ہیں اسے ٹکیا کو قرص ٹکیا تو مراد روٹی ہے اور شعیر جو جو کی روٹیاں نکالی ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا پھر نکالا دُپَتْتَةً لَحَا جو ان کا تھا پھر اپنا دُپَتْتَةً نکالا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْدِهِ پھر لَپیٹا لَفْتَةً نَا لَپیٹنا جَنَّاتٍ الْفَافَةً یہ وہی لف ہے لفت لپیٹا اس دُپَتے کے بعض حصے میں روٹیوں کو فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْدِهِ یعنی خِمَار کے ساتھ ثُمَّ دَسَّتْهُ پھر چھپا دیا اسے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَ وہی دس ہے دست ہو چھپا دیا اسے تحت یدی میرے ہاتھ کے نیچے وَلَا ثَتْنِ بِبَعْدِهِ اور اڑھا دیا مجھ کو اس کا بعض حصہ یعنی اسی تُپٹے کا کچھ حصہ میرے پر ڈال دیا کچھ میں روٹیاں لپیٹ کے اس طرح میرے ہاتھ کے نیچے دبا دی کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ میں کیا لے کر جا رہا ہوں کیا خوبصورت انداز ہے کھانے کی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کے بارے میں بھی کہا ہے کہ اگر کوئی گھر میں لائے تو اس کو چھپا کر لائے کہ پڑوسی کا بچہ دیکھ کر اس کے دل میں حسرت نہ آئے ثُمَّ ارْسَلَتْنِي الٰہِ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہوں نے بھیجا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قالا وہ کہتے ہیں فَذَهَبْتُ بِهِ تو میں آپ کے پاس لے گیا یعنی وہ روٹیاں لے گیا کھانا لے گیا فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْمَسْجِدِ تو میں نے پایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں وَمَعَهُ النَّاس اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے آپ بھوکے تھے لیکن آپ نے اپنا کام نہیں چھوڑا آپ کمزوری محسوس کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں تھے گھر میں جا کے لیٹے ہوئے نہیں تھے جب ہمیں روزہ لگتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ویسے تو ہمیں بھوک کا تجربہ کم ہی کبھی ہوتا ہے کیونکہ ہر وقت کھانے کو کچھ نہ کچھ میسر ہوتا ہے لیکن آج کل روزے کی وجہ سے انسان جب بھوک کے تجربے سے گزرتا ہے تو اس کیفیت کو محسوس کر سکتا ہے ایسے وقت میں جب آپ بھوک کی وجہ سے تھکاوٹ کی وجہ سے کمزوری محسوس کر رہے ہیں اور کوئی کام کرنے کو دل نہ چاہ رہا ہو پھر بھی اپنے آپ سے کام لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایسے حالات میں بھی بیٹھ نہیں جایا کرتے تھے کام کا چھوڑ نہیں دیتے تھے اور یہ ایک نفسیاتی کیفیت بھی ہوتی جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے اور اس وقت کو مجزایہ نہیں کرنا تو اللہ سبحانہ وتعالی کروا بھی دیتا ہے یہی حال نیند کا ہے کہ آج کل سب ہی کی نیند کافی کم ہے لیکن اس کے باوجود ہم سروائب کر رہے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر اتنی گنجائش طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ ہم اپنی کچھ نیند کنٹرول کر کے کم کر لیں اور اس کے باوجود ہم باقی روٹین کے کام کرتے رہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت ڈھیل دیتے ہیں اور پہلے سے ذہنی طور پر نفسیاتی طور پر ہم ریزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ ہم کر نہیں سکیں گے ہمت میں کمزوری ہوتی ہے ہمارے ارادوں میں کمزوری ہوتی ہے سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں لہٰذا جو کرنے کا کام ہوتا ہے جو کر بھی سکتے ہیں تو وہ کرتے نہیں تو اپنا مراقبہ کرنے اپنا محاسبہ کرنے اور اپنے ساتھ جو سٹرگل کرنا ہے وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعَوَىٰ تو اس کے لئے ایفرٹ لگا ہے ہم میں سے ہر ایک جو پورے مہینے کے اس تجربے سے گزر رہا ہے کہ دو بڑی چیزوں کی قربانی دے رہا ہے اپنے کھانے کی اور اپنے آرام کی نیند کی تو اس کا کچھ نہ کچھ حصت رمضان کے بعد ہماری زندگی کا حصہ بننا ہی چاہیے یعنی ہمیں اپنی کچھ بری عادتوں کو جو کھانے سے متعلق ہیں جن کی وجہ سے ہمیں کئی بیماریاں لاحق رہتی ہیں اور جو غیر ضروری آرام اور سستی کی وجہ سے ہمیں لاحق ہیں اور جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی ان پر جب ہمیں ایک طرح سے زبردستی کنٹرول کروایا جا رہا ہے تو آگے بھی ان کو کنٹرول میں رکھنا ہے انشاءاللہ اور یہی چیز پر مومن کی ترقی کا باعث بنتی ہے وہ کہتے ہیں کہ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسِ اور آپ کے پاس لوگ تھے مسجد میں فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ تو میں ان پر کھڑا ہو گیا جا کے چھپ کر کے خاموش کھڑا ہو گیا کہ اب کیا کروں یعنی میں تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کھانا لائے ہوں اور یہاں تو بہت سارے لوگ ہیں اور سب کے سامنے میں کس طرح دوں یہ بھی جھجک آ رہی تھی فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلہ کا ابو طلح تمہیں ابو طلح نے بھیجا کیونکہ وہ تھوڑی در پہلے ہی مسجد سے گئے ہوں گے گھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملہ سمجھ آ گیا اس کو کہتے ہیں فراست یعنی دوسروں کی موومنٹ سے دوسروں کی طریقوں سے ایک اندازہ لگا لینا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ظاہر نظر آتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو دل کی بصیرت سے نظر آ رہی ہوتی ہیں اور انسان دوسرے کو بغیر اس کی کہانی اور پر یاد سنے سمجھ جاتا ہے کیا کہنا چاہ رہا ہے تو میں نے کہا کہ جی ہاں یہاں تک آپ سمجھ گئے یعنی آپ نے ان کا حال علیہ دیکھ انظرت انس کا اور اندازہ لگا لیے کہ یہ کیا ہوا ہے اور ویسے بھی کچھ لوگ اتنے کرٹیوس ہوتے ہیں کہ جن سے خیر ہی کی توقع ہوتی کہ ان کو ہماری ضروریات کا خیال ہے تو ابو تلہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے اور ان کی والدہ بھی ام سلیم بھی ام سلیم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ضرورت کا کتنا اندازہ تھا کہ جب وہ مدینہ تشریف لاتے ہیں تو اپنے بچے کو پہلے سے ہی تیار کر کے رکھا ہوا اور انگلی پکڑ کے لے جاتی ہیں اور ان کی خالہ حضرت انس کی اور نانی اور یہ سب بھی انہیں ذہنی طور پر تیار کرتی ہیں کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی ہے تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو انسان بتا بتا کے کہ دوسرا کیا چاہتا ہے تو یہ خاندان بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات کو سمجھتے تھے قلت نعم میں نے کہا جی ہاں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِمَمْ مَعَهُ ان سب کو جو آپ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے قومو اٹھو فَانْتَلَقَ پس وہ چل دیئے یعنی وہ سب کو لے کے چل دیئے وَانْتَلَقْتُمْ بَيْنَ عِيْدِيهِمْ تو میں ان کے آگے آگے چل دیا حَتَّى جِئْتُ عَبَا تَلْحَتَى یہاں تک کہ میں ابو تلحہ کے پاس آگیا فَأَخْبَرْتُهُ تو میں نے ان کو خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے ساتھیوں سمیت آ رہے ہیں فَقَالَ ابو تلحہ تو ابو تلحہ نے کہا یا ام سلیم اے ام سلیم قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِن ناسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سمیت آگئے ہیں وَلَيْسَ اِنْدَنَا مَا نُتْعِمُهُمْ اور ہمارے پاس وہ کچھ نہیں کہ ہم انہیں کھلا سکیں ہمارے پاس اتنا کھانا ہی نہیں کہ ہم انہیں پیش کر سکیں فَقَالَتْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَالَمْ کہنے لگیں اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے کیا خوبصورت جواب ہے عام طور پر ایسے مواقع پر جب گھر میں مہمان آ رہے ہوں یا کچھ ایکسٹرہ کام ہو جائے تو مرد حضرات امور خانہ داری کے معاملات میں گھبرا بھی جاتے ہیں اور ایک طرح سے زیادہ کانشس ہو جاتے ہیں پینک ہو جاتے ہیں یا جلدی کرنے لگتے ہیں مجھے یاد اپنے والد کہا جب بھی کوئی مہمان آتی تو میرے والد بس کچن میں آکے کھڑے ہو جاتے تھے جلدی کریں جلدی کریں جلدی تو اس میں یہ ہے کہ مردوں کو شاید ان کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے اپنا ایک انداز ہوتا ہے اور وہ چیزوں کو اور طرح کرنا چاہتے ہیں تو یہ خواتین کی سمجھداری ہوتی ہے کہ ایسے موقع پر اپنے حوصلے کو برقرار رکھیں اور گھر والوں کو تسلی دیں کہ ہو جائے گا سب کچھ پورا بھی ہو جائے گا سب نبٹ جائے گا نہ کہ وہ خود بھی ساتھ اس پریشانی میں شریک ہو جائے انہوں نے جواب یہ نہیں کہا کہ ہاں اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا نہیں انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے ہیں تو پھر کچھ کام بھی آسان ہو جائے گا اور یہ وقت گزر جائے گا کوئی فکر کی بات نہیں فانتلق ابو طلح تحت تلقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے بڑھے ابو طلح یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اب ایک طرح سے باہر نکل کے ان کا استقبال کر رہے ہیں کہ حضرت انس نے آکے پہلے سے ہی بتا دیا ہے تو وہ بات کر کے واپس جاتے ہیں فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبُوْ تَلْحَ تَمَعَهُ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ابو طلح ان کے ساتھ آتے ہیں کٹھے ہی پھر گھر داخل ہوتے ہیں فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کو فرماتے ہیں حَلُمِّي لَعُوْ یا ام سلیم اے ام سلیم ما اندکی جو بھی تمہارے پاس ہے اب یہ خاتون خانہ کا شعبہ ہے اس لئے براہ راست خطاب ام سلیم کو کرتے ہیں آپ حضرت ابو طلح کو نہیں پریشان کرتے کہتے ہیں ام سلیم تمہارے پاس جو کچھ ہے بس لے آؤ فَأَتَتْ بِذَالِكَ الْخُبْز تو وہ اسی روٹی کو لے آئیں فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فَفُتَّ تو ٹُکڑے کر دئیے گئے فَتَّح عربوں کے ہاں وہ چوری یا شعبے کے اندر ٹُکڑے کر کے جو ڈالتے ہیں اس کھانے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے وَأَسْرَتْ اور انہوں نے نچوڑا انڈیلا ام سلیم ام سلیم نے اکتن کپی کو کپی چھوٹا سا کپ ہوتا ہے جس میں گھی وغیرہ رکھتے ہیں فَأَدَمَتْحُ تو اس کا سالن بنا دیا روٹیوں کے ٹُکڑے کر دیا اور اس کے اوپر گھی ڈال دیا اور وہ کھانے کے لائق ہو گئے سالن بنا دیا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ اَنْ يَقُولَ پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو اللہ نے چاہا کہ وہ کہیں کہنے سے مراد یہاں کوئی دعا ہے اور جو کچھ بھی پڑھا اپنے اس کھانے کے اوپر برکت کے لئے ثُمَّ قَالَ پھر فرمایا یعنی وہ جو بھی پلیٹ یا جس بھی چیز میں روٹیوں کے ٹکڑے تھے اور اوپر گھیر علاوہ تھا اس کو رکھ کے فرمایا اِئْذَلْ لِعَشَرَةٍ دس لوگوں کو اندر بلالو فَأَذِنَ لَهُمْ تو ابو تلحا نے ان کو اجازت دی اندر آنے کی فَأَقَلُو تو انہوں نے کھایا دس کے دس نے کھایا حتیٰ شبیعو یہاں تک کہ سیر ہو گئے پیٹ بھر گیا ثُمَّ خَرَجُو پھر وہ نکل گئے ثُمَّ قَالَ اِئْذَلْ لِعَشَرَةٍ پھر فرمایا دس اور کو بلالو فَأَذِنَ لَهُمْ تَبُو تلحا نے ان کو اجازت دی فَأَقَلُو تو انہوں نے بھی کھا لیا حتیٰ شبیعو یہاں تک کہ پیٹ بھر لیا ثُمَّ خَرَجُو پھر وہ چلے گئے نکل گئے ثُمَّ قَالَ اِئْذَلْ لِعَشَرَةٍ اور دس کو بلالو فَأَذِنَ لَهُمْ تو ان کو اجازت دی گئی فَأَقَلُو تو انہوں نے کھایا حتیٰ شبیعو ثُمَّ خَرَجُو یہاں تک کہ وہ بھی سیر ہو گئے اور ان کا پیٹ بھر گیا پھر وہ بھی چلے گئے ثُمَّ قَالَ اِئْذَلْ لِعَشَرَةٍ پھر فرمایا دس اور کو بلالو فَأَقَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ تو سب کے سب لوگوں نے کھانا کھایا اسی لوگ جس کے دروازے پہ کھڑے ہوں اور اس کے گھر میں کھانے کے لیے روٹیوں کے چند ٹکڑے ہوں جن پہ گھی ڈالا کیا ہو تو کیا سین ہوگا سب نے کھایا حتیٰ شبیعو یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ اور لوگ ستر او سمانونَ یہ اسی رجلن شخص تھے اور کہتے ہیں کہ پھر بھی کھانا بچ رہا پھر ابو تلحہ اور امی سلیم نے بھی کھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا کھانا پھر بھی بچ گیا اور انہوں نے اس کو اپنے ہمسائیوں کے ہاں بھیج دیا یہ ہے برکت یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے لیکن یہ آسانی کیسے آتی ہے کچھ ہیلا کرنے سے کوئی سبب اختیار کرنے سے کوشش کرنے سے اب بھوک لگ رہی ہے آپ اپنا کام کر رہے ہیں دوسرا شخص آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے وہ جا کر کھانے کا بندوبست کر رہا ہے آپ کے لئے کھانا بھیج رہا ہے لیکن آپ وہ سب کی فکر ہے صرف اپنی نہیں کتنی بڑی بات ہے آپ سب کو لے کے چلے جاتے ہیں ابو تلح تھوڑا سا گھبراتے ہیں لیکن امی سلیم ذرا بھی گھبراتی نہیں پھر ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ کس طرح اس کو سب کے لئے ریچ کے قابل بنایا جائے ہیں سب اس تک پہنچ سکے تو ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں اب اگر چار روٹیاں تھی مثلا یہ پانچ تھی اور وہ بیسے رکھ دی جاتے ہیں لوگ خود توڑتے تو اور بات تھی اب یہ کہ انہوں نے یہ توڑے کہ اس کو پھیلا دیا اور اوپر گھی بھی ڈال دیا اب وہ پوری ایک ڈش تیار ہو گئے اور اب کتنی زبردست ارگنیزیشن ہیں مینیجمنٹ ہے کہ دس دس لوگ آئیں جو آرام سے بیٹھ کے کھائیں باقی انتظار کریں دس آئیں پھر جائیں دس اور آئیں پھر جائیں اور اس طرح سب کو سرب کر دیا جائیں اور پھر آخر میں گھر والے خود بھی کھالیں اور پھر ہمسائیوں کو بھی دے دیں تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف حالات کو ڈیل کرنے کا طریقہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ مشکل سے مشکل وقت میں آپ نے کسی گھبراہت اور پریشانی کے اظہار کے بغیر اپنے ہاتھ میں جو بھی اسباب تھے ان کو استعمال کیا اور ساتھ دعا کی فم مقالا جو بھی اللہ نے چاہا کہ وہ کہیں اور پھر اس کے بعد اس کو کھایا کیونکہ بسم اللہ پڑھ کے کھانے سے ہر ایک کیلئی برکت ہوتی ہے ہر ایک اس میں سہراب ہو جاتا ہے ایسے ہی احالات اور ایسی ہی سیچوئیشن سے ہم گزریں تو کیا کریں ہمارے طور طریقے کیا ہوتے ہیں ہمارا عمل کیا ہوتا ہے ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے ہمیں نبھانا ہی نہیں آتا ہے ڈیل ہی نہیں کرنا ہے جو اسباب میسر ہیں ان پہ تو نظر ہی نہیں جاتی ان کو پراپر طریقے سے نہیں ہم استعمال کرتے ان سے نہیں فائدہ اٹھا بھئی آپ کام تو شروع کرو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا آگے بڑھیں گے ہم کے تیلو لوگ ہی نہیں آئے دو چار لوگوں سے کیا کام ہوگا یہ کیسے ہوگا وہ کیسے آپ پہلا قدم اٹھائیں جو اللہ کی طرف ایک قدم اٹھائے گا اللہ اس کی طرف دس قدم آئے گا جو چل کے جائے گا اللہ تعالیٰ دوڑ کے اس کی طرف آئے استعمالیکم میں کہہ دیا کہ استاذہ کہ پہلی بات یہ اتنا سادھا کھانا کہ مطلب بنانا بھی آسان اور کھلانا بھی آسان سنبھالنا بھی آسان ہماری زندگی کھانوں کی ورائیٹی اور اس کے پر اس پہ پھر خوش بھی ہو جانا ورنہ لوگ باتیں کر کے جائیں کہ یہ کھلائے بلا تو لیا تھا دیکھو کہ آجے بھی بہت سے ہوتے ہیں جو ظاہر ہے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ لیکن بہت سارے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ایسی باتیں جن سے برکت یہ سب چیزیں ہمارے سامنے اسی لئے تو رکھی گئی ہیں کہ اگر ہم ہنڈر پرسنٹ نہیں تو کچھ حصہ تو یہ طریقہ اختیار کری سکتے ہیں یعنی لوگوں کو بلا لیں جو میسر آفر کر دیں گھبرائیں نہیں اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ کی خاطر کھلائیں جب ہم اپنے نام کی خاطر کھلاتے ہیں نا شو آف کرنے کے لئے اور اپنی شہرت کے لئے تو پھر اور اثرات ہوتے ہیں یہاں کوئی دکھاوا نہیں کچھ نہیں ہمارے ہاں مہمانداری میں بہت زیادہ تکلق اور بہت زیادہ دکھاوا ہو گیا ہے جس سے مہمان بلائے جان کہلانے لگے ہیں حالانکہ مہمان باعث برکت ہیں لیکن ہم ان کو مصیبت سمجھتے ہیں اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے اپنے ہی جو طریقے ہم نے اختیار کر رکھے ہیں جب ابو طلح نے روٹی بھیجی تو چھپا کے اس دبٹے کے اندر اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نیکی کو کتنا ریئے شور یعنی کہ ساتھ لے کر آگئے یعنی وہ جو گھر میں ایک دعوت کا انتظام سا ہو گیا اور مطلب تھوڑے میں جو برکت پڑھنی تھی حالانکہ مسجد میں بھی یہ ہو سکتا تھا یعنی روٹیا تو آئیں تھی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کتنا خوبصورت ہے کہ ان کی اس نیکی کو اور اس کے اندر برکت کو ان کے گھر جا کر اور پھر کتنے اچھے طریقے سے یہ جو انتظامی صلاحیتیں ہیں یہ بہت کمال کی ہیں کیونکہ ہم بعض اوقات سادگی کے نام پہ بھنڈے طریقے اختیار کر لیتے ہیں اور چیز پروپر طریقے سے آفر نہیں کرتے پروپر طریقے سے سرب نہیں کرتے تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابو احمد زبیری نے کہا ہم سے اسرائیل نے انہوں نے منصور سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے القما سے انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے عبداللہ بن مسعود نے کہا ہم تو موجزوں کو اللہ کی برکت اور انایت سمجھتے تھے کننا نعوددو ہم شمار کرتے تھے العیاتی موجزات کو برکتاً برکت انایت وَأَنْتُمْ اور تُمْ یعنی اگلی جنریشن کو کہہ رہے ہیں تَعُدُّونَهَا تَخْویفًا انہیں تخویف ڈراؤا سمجھتے ہو یعنی ان سے تم ڈرتے ہو کہ ہر خوارے کے عادت نشانی جو ہے وہ شاید اللہ کی ناراضگی کا یا کسی مصیبت کی آمد کا پیش خیمہ ہے ایسا نہیں کُنَّا مَعَ الرَّسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر ہم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تو کم پڑ گیا پانی فقالا تو فرمایا اطلبو تلاش کر لاؤ فضلتاً ممائن بچا ہوا پانی فازل پانی زائد پانی فجاؤو بِعنائن فی ہماؤن تو وہ لائے ایک برتن جس میں پانی تھا قلیلن بہت تھوڑا سا فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْعِنَائِ تو آپ نے اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا ثم قالا پھر فرمایا حَيَّ أَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ آؤ آؤ مبارک پانی کی طرف طہور یہاں پانی کے معنو میں ہے جیسے وضو مبارک پانی کی طرف آؤ وَالْبَرَكَتُ مِنَ اللَّهِ اور برکت اللہ کی طرف سے ہے فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَمْبُعُ مِنْ بَيْنِ اسَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسود کہتے ہیں میں نے دیکھا پانی پھوٹ رہا ہے يَمْبُعُ پھوٹ رہا ہے مِنْ بَيْنِ اسَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان میں سے وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِحَ التَّعَامِ اور تحقیق ہم سنا کرتے تھے کھانے کی تسبیح یعنی جو کھانا کھایا جاتا تھا اس کی تسبیح سنتے تھے وَهُوَ يُؤْقَل اور وہ کھایا جا رہا ہوتا تھا اس دوران کے ہم اسے کھا رہے ہوتے تھے اس کی تسبیح کی آواز بھی ہم سن لیتے تھے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موجزہ تھا آپ کی دعایاں آپ کے کہنے پر یہ کام ہوتا تھا اگر ان سارے موجزات کو کٹھا کرے تو ایک اچھی بلی کتاب بن جائے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں آتا نا وَإِمْ مِنْ شَيِّنِ اللَّهِ يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِ اللَّهِ تَفْخَهُونَ تَسْبِحَهُمْ کہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو تسبیح نہ کر رہی ہو مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں تو بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تسبیح سنوائی صحابہ کو یقین میں اضافے کے لئے موجزے کے طور پر لیکن کچھ موجزات جو تھے وہ بہت ظاہر اور واضح تھے جو سب کو نظر آئے نہ صرف ان مسلمانوں کو جو آپ کے آس پاس تھے بلکہ اوروں کو بھی جیسے شبط کمر کا موجزہ یا اسی طرح مسجد کے اندر اس درخت کے تنے کے رونے کی آواز اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں حدثنا ابو نعیم حدثنا زکریہ حدثني عامر قال حدثني جابر رضی اللہ عنہ ان اباؤہ تغفی وعليہ دین فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ان ابی ترك علیہ دین وليس اندی اللہ ما یخرج نخلہ ولا يبلغ ما یخرج سنین ما علیہ فانتلق معی لکی لا یفحش علی الغرماؤ فمشا حول بیدر من بیادر التمر فدعا ثم آخر ثم جلس علیہ فقال انزعوہ فأوفاہم الذی لہم وبقی مثل ما اعطاہم ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کہا ہم سے زکریہ نے کہا مجھ سے عامر شعبی نے کہا مجھ سے جابر نے انہوں نے کہا کہ میرے والد عبداللہ ابن عمر ابن حرام شہید ہو گئے یہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے جس کے بعد انہوں نے جب شادی کی تھی ایک بڑی عمر کی لڑکی سے کیونکہ ان کی بہت سی بہنیں بھی پیچھے تھی انہ اباہ توفیہ کہ وہ فوت ہو گئے یعنی اصل میں تو شہید ہوئے تھے لیکن فوت ہونے کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے وَعَلَيْهِ دَيْنُنُ اور ان پر قرضہ تھا فَأَتَيْتُ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فَقُلْتُ تو میں نے کہا اِنَّا عَبِي تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا میرے والد نے اپنے پر قرضہ چھوڑا ہے یعنی قرضے کے ساتھ شہید ہوئے ہیں وَلَيْسَ عِنْدِي اور نہیں میرے پاس اِلَّا مَگَرْ مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ وہی جو ان کے خجوروں کے درختوں سے آتا ہے میری آمدنی کا ذریعہ بس وہی خجوریں ہیں جو ان کی چھوڑی ہوئی زمین سے نکلتی ہیں وَلَا يَبْلُغُ اور نہیں وہ پہنچتیں خجوریں مَا يُخْرِجُ جو وہ نکالتی ہے زمین سنین کئی سال مَا عَلَيْهِ جو اس پر قرض ہے یعنی وہ پیدوار اتنی نہیں کہ جس سے قرض اتارا جا سکے یہ تو سلسلہ کئی سال تک چلا جائے گا یعنی تو بہت تھوڑی ہوتی ہیں جو نکلتی ہیں فَانْتَلِقْمَائِ آپ میرے ساتھ چلیں لِكَيْ لَا يَفْحَشَ عَلَيَّ تَاكَ نَا بَدْزَبَانِي كَرْي مُجْ پَرْ الْغُرَمَاءُ قَرْزْخَا قرض کا مطالبہ کرنے والے جنہوں نے قرض دیا تھا وہ میرے ساتھ بدتمیزی نہ کریں بدکلامی نہ کریں بدزبانی نہ کریں تو آپ میرے ساتھ آئیں کہ میں ان کے ساتھ نبٹوں فَمَشَا تو آپ چل دئیے وہ پریشانی میں تھے آپ ان کی مشکل آسان کرنے کے لئے ان کے ساتھ چل دئیے خَوْلَ بَيْدَرِن مِن بَيَادِرِ تَمْرِي خُجُوروں کے دھیروں میں سے ایک دھیر کے اردگرد چلنے لگے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ گئے اور پھر آپ نے کیا کیا جہاں خجور کا دھیر تھا ٹوٹل خجور تھی اس نے کچھ دھیر بنا دی اور ایک دھیر کے اردگرد آپ نے چکر کاٹا چلنے لگے فَدْعَا پھر دعا کی ثُمَّ آخَرَا پھر دوسرے دھیر کے اردگرد ایسے ہی آپ چلے اور دعا کی ثُمَّ جَلَ سَالَئِ پھر اس پر بیٹھ گئے یعنی اس کے پاس بیٹھ گئے فَقَالَ تو فرمایا کس سے؟ قرض خواہوں سے انزِ اوہو اسے نکال لو یعنی لے لو یعنی خجور نکالو فَأَوْفَاہُم تو ان سب کو پورا پورا دے دیا جتنا جس کا قرضہ تھا جس نے جتنا قرضہ دیا ہوا تھا سب کو اتنا اتنا پورا کر کے لٹا دیا الَّذِي لَهُم وہ جو ان کا حق تھا وَبَقِيَا اور بچ بھی گیا مِثْلُ مَا أَعْطَاهُم جتنا ان کو دیا تھا اس کے برابر بچ بھی گیا یہ تھی برکت یہ بھی ایک موجزہ تھا کہ سب قرض خواہوں کو طول طول کر دے دیا گیا ان کا حق لٹا دیا گیا اور پھر بھی خجوریں بچ گئیں اس میں بھی کیا چیز آپ کو کومن نظر آتی ہے پچھلی حدیث اور اس میں کوئی ون کومن تنگ دعا اللہ کی مدد سے یہ ہوا کیونکہ موجزات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے اس لئے اللہ کا نام لینا ضروری ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ آپ کا ذاتی کمال تھا یعنی یہ آپ کا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا اللہ نے آپ کو یہ فضیلت بخشی تھی اور آپ نے اللہ سے مدد مانگی تھی اگر ہم سے کوئی اچھا کام ہو جائے تو اس کے بعد کس قسم کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور کس قسم کے احساسات اور جذبات رکھتے ہیں یا خیالات رکھتے ہیں جب ہم کوئی بھی کسی کی مدد کر دیں یا کسی کے کام آ جائیں یا ہم سے کوئی کام سر انجام پا جائے کچھ اچیف کر لیں سارا کریڈٹ خود کو دینے لیں اس وقت لٹرل ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں یہ مو سے نکالنا بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے دعاوں کا نتیجہ ہے اللہ کے فضل سے ہوا ہے اللہ کی رحمت ہوئی ہے اللہ نے برکت ڈالی ہے یہ ہماری گفتگو میں کم ہی ہوتا ہے اس وقت میں 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 ہو جاتا ہے میں نے پہلے یہ کیا پھر میں نے یہ کیا پھر میں نے یہ کیا ساری اپنی تدبیریں بتاتے ہیں تدبیر تو لازم ہے وہ تو کرنی ہے لیکن آپ کی تدبیر کچھ نہیں کر سکتی سورة تکبیر میں کیا پڑھا ہے وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ رب العالمین نہ چاہے تو مومن ہر موقع پر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے ہر مشکل گھڑی میں اپنے اوپر ہو یہ دوسروں کے لئے ہو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار کتنا زبردست ہے کہ آپ اپنے مصیبت زدہ ساتھیوں کی مدد کرتے ہیں